اسلام علیکم ناوہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹی فلیس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں کس نمبر تین چار چھٹی کا دن تھا صدف کافی دیر سے جاگی ہوئی تھی مگر اٹھنے پہ دل راضی نہ تھا وہ کمبل میں یوں ہی دب کی رہی ماما کئی بار آکے اسے اٹھنے کا بول چکی تھی مگر وہ ڈیٹ بن کے سوئے ہوئی تھی اس کے فون کی میسج ٹوین بجی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر تپائی پر سپنا فون اٹھایا اور سکرین پر نظر دڑھائی ندیم کا نمبر سکرین پر تھا جو گوڈ مارننگ بول رہا تھا وہ مسکرائی اور اسے جوابی بیغام بھیجا کیا کر رہی ہو کہیں گمنے جائیں آج نیا میسج مصول کرنے کے بعد وہ سوچ میں پیڑ گئی کہاں جانا ہے بلاخر اس نے ریپلائی کیا وہ اسے آوٹنگ پر اچھا ٹھیک ہے اس نے کہاں ندیم نے اسے فیملی پارک میں آنے کو کہا تھا وہ کسلمندی سے اٹھی اور شروع میں جاگو سی وہ مسلسل ندیم کے بارے میں سوچی جا رہی تھی جو اس کے حواظ پچھا رہا تھا وہ بیتاب تھی اس سے ملنے کے لئے فریش ہو کے وہ کمرے سے بہر آئی امی لانچ میں بیٹھی تھی ٹی وی دیکھ رہی تھی وہ ان کے پانس سے گزرتے ہوئے کچن میں آگئی اور برطنوں سے ناشتہ نکال کر خموشی سے کرنے لگی بیرونی دروازے کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی کوئی آیا تھا گھر میں پل بھر میں گھر میں بچوں کی چہکاریاں پھیل گئیں وہ مسکرائی زینت خالہ آئی تھی وہ جلدی سے ناشتہ ختم کر کے باہر آئی خالہ اپنے دو بچوں کے ہمرا لانچ میں بیٹھی تھی جبکہ بچوں نے اہدھم مچانا شروع کر دیا تھا وہ خالہ سے گھلے ملی اور ان کے ساتھ ہی سوفے پہ بیٹھ گئی کچھ لمحے سے باتے کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آگئی اسے ندیم سے ملنے جانا تھا وہ وشروع میں گز گئی شاور لیا کپڑے بدلے اور باہر آگئی اس نے سٹائلس سے سیاہ رنگ کی کمیز اور سفیز جھوڑی دار پاجاما پہن رکھا تھا پاجاما قدرے چوستا اور اس کی سڈول ٹانگوں کو نمائع کر رہا تھا اس لباس میں وہ قیامت دھا رہی تھی جس کے اسے بھی خوبی اندازہ تھا وہ میز کے سامنے بیٹھ کر ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد وہ شیشے میں دیکھ کر ہلکے سے مسکر آئی چھوٹا سا پرس تھاما جوتے پہن کر چھوٹا سا ٹوپٹا کندوں پہ ڈالا اور دروازہ کھول کر باہر آگئی اس کا روح لانچ کی طرف تھا ہاں وہ لوگ صدف کے لئے آنا چاہتے ہیں کب تک گھر بٹھا کے رکھو گی اسے لانچ کی طرف جاتے وہ اس نے خالہ کو بولتے سنا وہ ٹھٹکی خالہ بلا شک اور شبہ اس کی بات کر رہی تھی وہ لانچ میں داخل ہوئی تو وہ دونوں خاموش ہو گئی صدف نے سوالیاں نظر سے ان کی طرف دیکھا کہاں جا رہی ہو بیٹا امی نے پوچھا دوست کی گھر اس نے جواب دیا کچھ دیر میں آ جاؤں گی ٹھیک ہے خیال رکھنا اپنا امی نے کہا تو وہ مسکرائی اور بہر آ کر گاڑی کی طرف بڑھی ندیم سے ملنے کے خیال سے اسے گدگدی سے ہونے لگی تھی اس نے فون نکال کر اسے میسج کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی کہاں جا رہے ہیں ہم صدف نے بتھابی سے پوچھا وہ پارک تک اپنی گاڑی میں آئی تھی پھر وہاں ندیم کی گاڑی میں بیٹھ گئی ندیم نے پارک کے اندر جانے کے بجائے گاڑی کا روح موڑ لیا تھا ہم پارک میں نہیں جا رہے بہت لوگ ہوتے ہیں وہاں ندیم نے ڈرائیوین پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہا پھر کہاں وہ سوچ میں پڑ گئی تو ندیم اسے دیکھ کر مسکر آیا ڈروں نہیں تو میں آغوا نہیں کروں گا میں وہ خفیف فصہ ہوئی پھر سر موڑ کر باہر کے مناظر دیکھنے لگی ان کا روح شہر سے باہر کی طرف تھا وہ چونکی لیکن خموش رہی وہ شہر سے باہر آ کے تھے عبادی ختم ہو گئی تھی ایکہ دو کا گھر کچھ کچھ فاصلے پر مجود تھے کچھ مزید دور آ کر جنگل شروع ہو گیا یہاں سڑک کے دونوں جانب جنگلی دختوں اور پیر پھوتوں کی بختات تھی ندیم نے ایک جگہ سڑک سے اتاری اور کچھ دور لے جا کر درختوں کے درمیان روک دی وہ گاڑی بند کر کے نیچے اترا اور صدف کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا کیسی جگہ ہے یہ ملنے کیلئے بتاؤ وہ اس سے پوچھ کر رہا تھا وہ اس دگی سے اتر کر باہر آئی اور دروازہ بند کیا وہ درختوں کے وسط میں تھے سورج کی روشنی وہاں بہت کم پہنچ پا رہی تھی عجیب سی جگہ ہے اس نے اچگر نگاہ دوڑائی کیوں تمہیں نہیں پسند آئی نہیں پیاری جگہ ہے وہ ہلکی سی مسکرائی چلو بیٹھو یہاں اس نے کہا تو وہ ہمراہ صاف سی جگہ پر گھاس کے اوپر بیٹھ گئی وہ بلکل قریب ہی بیٹھ گیا تمہیں یہاں اس لئے لائیا کیونکہ پارک میں بہت سارے لوگ ہوتے ہمیں تنہائی میسر نہ آتی تنہائی کی کیا ضرورت اس نے آنکھ اٹھا کر ندیم کو دیکھا ہم بات تو وہیں بھی کر لیتے وہ بولی نہ جانے کیوں دل بیٹھ دھڑکنے لگا تھا وہ اس کے بہت قریب بیٹھتا اور اپنی زنگی میں کسی مرد کتنے پاس نہیں آئی تھی اس کا گلہ خوشک ہونے لگا کیونکہ مجھے تم سے تنہائی میں ملنا تھا وہ بھاری سی آواز میں بولا اور اس کے بازو کو تھام کر نیم دراز ہو گیا چند لمحی یوں ہی گزرے تھے پھر ندیم نے اسے کھینچ کے اپنی قریب کیا وہ اس کے اوپر ڈیس ہی گئی اس کی سانس دھگنی کی طرح چلنے لگی تھی ندیم نے اسے ذرہ دور کر کے اس کا ڈپٹہ جدا کی اور اس اپنے ساتھ لپٹا لیا وہ بے قرار سی ہو گی اور آنکھیں بھن کر کے لمبی سانسے لینے لگی ندیم اس کے چہرے پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ رہا تھا اس کے ایک ایک نش کو چوم رہا تھا ساتھ اس کا ہاتھ اس کی نازک کمر کو سہلا رہا تھا وہ اس کے نازک اللہ بھی ہونٹوں کو چھوٹا رہا وہ اسے دیکھی گئی وہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب لائے تو صدف نے آنکھیں بند کر لی اس کے ہونٹ سے لگنے لگے اس نے ہونٹوں پر طویل بوسہ لیا تھا صدف کا پورا وجود کام پٹھا ہے دوسرا بوسہ اسے بھی زیادہ طویل تھا ان کے ہونٹ ایسے آپس میں پیوس سے ہو گئے تھے اس لمحے کہیں قریب ہی کھڑکا سا ہوا تھا جسے دونوں ہی نے سن لیا یہاں کوئی ہے قریب ہی وہ بولا اور اس سے ذرا دور ہوا وہ سر آنکھوں سے اسے دیکھے گئی ہونٹ ابھی بھی نیم باتیں چلو دیکھتے ہیں کسی کے بولنے کی آواز پھر آئی تھی ندیم اس جانے پڑا وہ خود کو سنبھالتی اس کے پیچھے چلنے لگی کچھ دور جا کر ندیم دھیلوان پر روگی اور نیچے دیکھنے لگا اس کے ہونٹوں پر ہلکی سے مسکرار تھی وہ دیمے قدموں سے چلتے ہو اس کے قریب آئی اور اس کے گندے گندے کی اور سے کچھ دور نیچے جہاں کا اس کی سانسے پھر سے گڑمنٹ ہونے لگی ان سے کچھ ہی فاصلے پر ایک مرد عورت خوش فیلیوں میں مظروف تھے کپڑوں سے وہ دہائیتی نظر آتے تھے عورت کا لباس کچھ حد تک اترا ہوا تھا اور مرد نے اسے دبوچ رکھا تھا انداز سے صاف ظاہر آتا تھا کہ نظر آتا تھا کہ یہ عورت کی رضمندی سے ہو رہا ہے وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ واپس پلٹی پچھلی جگہ پر آتی ندیم نے اسے کب سے بازوں میں بھار لیا نہیں ندیم ابھی گھر جانا ہے پھولی سانسوں کے بیچ وہ بمشکل بولی اس کے پش ندیم کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر محسوس کر رہی تھی نہیں گھر نہیں جاتے جو تم نے ابھی دیکھا وہاں وہ کرتے ہیں اس نے کان کے پاس سرگوش کی اس کے اشارہ جس طرف تھا اسے یاد کر کے صدف کی سانس رکنے لگی نہیں ندیم آہد نہیں پلیز ابھی گھر چاہتے ہیں وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے آہستہ سے بولی تو ندیم نے لمبی سانس لی ٹھیک ہے اس نے گرفٹ ڈھیلی کر دی صدف اس کی گھیجے سے نکل آئی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی اس نے ڈپٹہ اٹھا کر خود پر پھیلایا اور ندیم کی طرف دیکھا پھر ہون پیچھے گاڑی کی طرف بڑھ گی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی وہ اس کے برابر آہ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ کی طرف لائیا وہ سیر سے پشت لگائے لمبی سانس لیتی رہی ندیم یہ درست نہیں کچھ دیر بعد اس نے چہرہ اس کی طرف موڑ کر کہا ندیم چونکا تھا کیا درست نہیں ہے یہ ہمارا کیوں ملنا وہ سیر پر پہلو بدلتے ہوئے بولی تم مجھے پسند کرنے لگی ہونا سچ بتاؤ اس نے اچانک پوچھا تھا صدف چپسی ہو گئی اس سے کوئی جواب نہ بن پایا تھا مگر آپ شادی شدہ ہیں وہ ہولے سے بولی اور گردن چکا دی وہ مسکر آیا وہ شادی نہیں بس مجھوری کا سودہ ہے پر اب مجھ لگتا ہے میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں اور میں جل ہی ان سے جان چھوڑوا لوں گا وہ بلکل بھی اچھی لڑکی نہیں ہے نافرمان اور جگڑھالو ہے وہ کل ہی میں نے اسے مائے کے بچوا دیا ہے وہ رہیلہ کے بھارے میں جانے کیا کیا جھوڑ پولتا رہا صدف کشم کشم مبتلا تھی ندیم سرشار سا گھر میں داخل ہوا وہ صدف کو اس کے گھر چھوڑایا تھا اس کے کرب کا سرور اس پر چھائیا ہوا تھا لانچ میں رہیلہ اس کے کپڑے پریس کا ریتی اسے دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی اور مسکرائی آگے آپ اس نے پوچھا تو ندیم نے اسے دیکھا اس لمحے سے وہ بلکل صدف نظر آئی وہ صدف سے مل کے آ رہا تھا مگر پوری طرح نہیں ملا تھا تشنکی ابھی بھاگی تھی وہ اس کے قریب گیا اور بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینجا اور ایک جذب سے اپنے ہاتھ لگا لیا اس کے دل و دماغ پر صدف چھائی ہوئی تھی رہیلہ اس کے کشادہ سینے سے لگی بے خود ہو رہی تھی آج اس کا رویہ بلکل بدلہ ہوا لگ رہا تھا وہ اسے پرانا ندیم لگ رہا تھا اس پر اپنی محبت پرساتا ہوا اسے اپنی سینے سے بھیجتا وہ مدھوش تھی ہونے لگی ندیم میں کپڑے پریس کر رہی ہوں اس کی سانسے تیز ہونے لگی تھی لیکن ندیم نے سنا ہی نہیں ندیم کپڑے جل جائیں گے وہ بولی تو وہ اس سے الگ ہو گیا اور اس کی صرف ہوتے چہرے کو انگلی سے چھوا اور صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا وہ پلٹی اور کپڑے پھر سے پریس کرنے لگی اب اس کے ہونٹوں پر حیاء لوت مسکانس تھی شاید اس کی دعائیں قبول ہوئی تھی اور ندیم بدل گیا تھا وہ کاشف سے نشاوردوا لے تو آئی تھی مگر ابھی استعمال کرنے کی حمد نہیں کر پائی تھی اس نے پیچھے مڑ کر ندیم کو دیکھا اور اسی پر نظر جمعے بیٹھا تھا وہ مسکرائی اور جلی جلی کپڑے پریس کرنے لگیں یہ لیں چھائے ندیم کے بعد ندیم لانچ میں بیٹھ کر ٹی وی تکھ رہا تھا جب راہیلہ نے اسے چائے کا کپ تھمایا اور اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئیں ایک کشن اٹھا کے اس نے گود میں رکھ لیا تھا ریمونٹ دیں میں نے ڈراما دیکھنا ہے نیوز میں کیا رکھا ہے اس نے لات سے کہا یہ لو تم ہی دیکھو ڈرامے ندیم نے ریمونٹ اس کی طرف بڑھایا اور چائے کی چسکیں لینے لگا آج بہر سے ہانے کے بعد صحیح ندیم کا موٹ خوشگوار تھا اس نے مسکراتے ہوئے ریمونٹ لیا اور اپنا فیورٹ ڈراما دیکھنے لگی بس اب اٹھو اندر جائیں وہ چائے پیتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا نہیں میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی ڈراما دیکھ کے اس نے موہ بسورا اور صوفے پر بیٹھ ہی رہی سیدھی طرح چلو اندر ورنہ وہ اسے گھٹے ہوئے بولا ورنہ کیا میں ڈراما دیکھ کے ہی آؤں گی وہ اٹھا کہ بولی تو ندیم نے قریب پڑھا ریمونٹ اٹھا کے ٹی وی برن کیا اور اسے چند ہمیں دیکھتا رہا پھر اس کے قریب جھکا اور اسے بازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پا دی جھک کہ اس کے نرم و نازک وجود کو باہوں میں اٹھا لیا ندیم وہ چلائی کیا ہے ڈراما بھی نہیں دیکھنے دیتے اس نے احتجاج کیا مگر وہ انسونی کرتا ہوا اسے بازوں میں بھر کر اندر لیا اور لاکر نرم گداز بیٹ پر لٹا دیا وہ چٹ لیٹی سے دیکھتی رہی اسے لٹا کر وہ واپس پلٹا اور دروازہ بند کر کے لائٹ دھیمی کر دی اور اس کی طرف واپس آیا اس کی ارادے بھام کر وہ اپنے اہپ میں سمٹنے لگی اور کمبل اول لیا جسم تپنے لگا تھا وہ قریب آ کر بستر پر لیٹ گیا اور کمبل ہٹا کر اسے باہوں میں بھر لیا وہ اس کی سینے سے جہا لگی اور آنکھیں بند کر لی وہ اس کے نرم ہونٹوں کو چوننے لگا اس کی گداز سینے کو ہاتھوں میں بھنچنے لگا وہ مدوش ہونے لگی خود کو اس کی حوالے کرنے لگی پیاسے لب اس کی ہونٹوں سے سراب ہونے لگیں دھڑکنیں بتابی کی گیت گانے لگیں انگ انگ میں مستیسی بھر گئی یوں جیسے پیاسے کو پانی مل جائے جو اندر تک اتر کر اس زنگی بخشتے ہر غم بھلا دے وہ خود میں گم ہونے لگیں یوں جیسے وہ کہیں نہ رہی ہو اس کی حسنی مٹ چکی یہ بخودی تھی عجب سا خمار تھا جذبوں کی الگ دنیا تھی اس نے لب بینچ کر بازو اس کی گردن میں ہمائل کر دی اور آنکھیں مون لیں صدف پریشان سی ڈرائیو کرتی ہوئی انیورسٹی کی طرف جا رہی تھی کل ندیم سے مل کر وہ گھر آئی تو لنچ میں ماما علیہ کی موضوع لیے بیٹھی تھی ہمیشہ کی طرح ان کی بات ہو کر وہ صدف کی شادی کی طرف ہو گیا تھا انہیں اس بات کا ملال تھا کہ انتیس کی ہونے کے پاؤچو تو بہت سے رشتے رد کر چکی تھی اس سے اب تک اپنی گھر کا ہو جانا چاہیے تھا زینت خالہ اس کے لئے رشتے کا پروپوزل لے کر آئی تھی لڑکا پڑھا لکھا اور بار اس گار تھا اور وہ لوگ اسے دیکھنے آنا چاہتے تھے صدف نے نہیں ہلیے بھانوں سے ٹالنا چاہا مگر وہ مصر ہو گئے اس کی ہر شکایت رد کر دی شاید ایک دو دنوں میں وہ لوگ اسے دیکھنے آ جاتے ہیں مگر وہ تو ندیم کے سہر میں چھکڑی ہوئی تھی کیونکہ شادی کر پاتی اس نے ونڈو سکرین سے پھر دیکھتے اپنے پشانی سلائی آج وہ خوب تیار ہوئی تھی یہ سب تیاریاں ندیم کے لئے تھی ہلکے نیلے رنگ کے لباس میں اس کا ترشہ ہوا سراپا بھلا لگ رہا تھا چہرے پہ مدہم سا میک اپ تھا اور ہونٹس اور لپسٹک تلے گلاو کی مانن لگ رہے تھے یونیورسٹی کے پارکنگ میں رکھ کر جو ہی وہ گاڑی سے اتری اس کی نگاہ ندیم پہ جار رکی وہ اپنی گاڑی سے اتر رہا تھا اسے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف آیا تھا دیپارٹمنٹ کی ایک کلاس ٹور کی لیے نتیہ گلی کی طرف جا رہی تھی کل پچیس کے قریب طلبہ تھے جن کے ساتھ ایک میل اور ایک فیمل ٹیچر کا جانا ضروری تھا میٹنگ میں ندیم نے رضا کرانا طور پر اپنا نام پیش کیا تھا اور فیمل ٹیچر کے نام پیلے اس نے صدف کا نام تجویز کر دیا تھا جیسے گھرچ پیس و پرش کی بعد قبول کر لیا گیا تھا ندیم مسکراتا ہوا حافظ سبہ ہے اس کا رخ صدف کے حافظ کی طرف تر دروازہ نا کر کے وہ اندر آیا صدف اپنی تمام ترحشر سمانیوں کے ساتھ میز کے پیچھے گرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اسے دیکھ کر حلقے سے مسکرائی اور سر کو خام کیا آئے ندیم بیٹھے وہ بولی ندیم اسے گہری نظر سے دیکھتا ہوا اس کے این سامنے جا بیٹھا اور کہنیا میز پر ٹکا کر ذرا آگے کو جھوکایا وہ اس کے انداز سے فضل سی ہونے لگی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے وہ اس کی نگاہوں کی تپس پہ گلتے ہوئے پوچھنے لگی ندیم نے چھنڈی آب بری وہ اسے اپنی بیتابیاں کیسے بتاتا پھر نہ تھی گلی کے ٹور کی باتیں ہونے لگی ندیم نے اسے ٹور کی لسٹ میں اس کے نام کے بارے میں بتایا تو وہ ذرا پریشان ہوئی میں کیسے جا سکتی ندیم کیوں نہیں جا سکتی جیسے سب جاتے ہیں جیسے میں جا رہا ہوں کافی بڑا گیسٹ آؤس ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور ویسے بھی دو دن کی تو بات ہے وہ اسے قائل کرنے لگا ٹھیک ہے ماما سے بات کروں گی وہ نیم رضا مندی ہوگی یہ اچھا ایڈوینچر تھا ویسے بھی اسے سیر و تفریح میں کافی دلچسپی تھی امید ہے ماما منع نہیں کریں گی ندیم اسے نگاہوں میں بڑھتے ہوئے بولا گزری شب اس نے رہیلہ کے پہلوں میں بتائی تھی مگر دل و دماغ میں صدف سمائی ہوئی تھی ان لمحوں میں بھی وہ صدف کو سوچتا رہا تھا رہیلہ کے وجود میں سے محسوس کرتا رہا تھا کب جانا ہے صدف پوچھی بیٹھی اگلے بدھ کو ابھی کچھ دن میں ہیں جانے میں ندیم نے اسے مطلع کیا تو اس نے سر ہلا دیا وہ ماما سے اجازت لینا چاہتی تھی گونے پھننے کا اسے بہر شوق تھا صدف چاہے اور دیگر لوازمان سے بھری ٹرالی دکھیلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی وہاں امی کے ساتھ زینر خالہ ایک اور بڑی عمر کے خاتون ایک بارش مرد اور تیز بتیس سال کا مرد بیٹھے تھے امی نے اس کے لاگ منع کرنے کے باوجود انہیں بلا ہی لیا تھا خاتون نے جلدی سے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لی اور خوشدلی سے اس کا ماتا چوما یہاں بیٹھا بیٹھا انہوں نے اسے اپنے برابر صوفے پر بٹھا دیا وہ نروس سی ہونے لگی پل کے فرش میں گڑی ہوئی تھی وہ اس سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھتی رہی جس کا جواب صدف ہوں ہاں کر کے دیتی رہی اسے الجن ہونے لگی تھی وہ وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی اس کی نظر سامنے پڑی وہ اسے گہری پشوک نظر سے دیکھ رہا تھا صدف نظر چلالی دکھنے میں وہ اتنا بورا نہیں تھا پینٹ اور ٹی شٹ کا لباس اس پر جہ چرا تھا وہ نظر چکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی اور ناخنوں کو کھرچنے لگی پھر وہ اٹھ کے اندر آگے اس کے جانے کے بعد ماما اس کے کمرے میں آئی تھی خوشی ان کے چہرے سے پوٹھی پار رہی تھی انہیں فخت اس کے گھر والے بہت پسند آئے کھاتے پیتے گھر کے سلجے ہوئے لوگ تھے وہ اسمیہ گھر تھا وہ لڑکا اچھا کم آتا تھا لوگ بھی خاندانی تھے صدف ان کی باتوں میں زیادہ جیجس پی نہیں لی اگر اچھا فخت اسے دیکھنے انداز دوار میں تاں برا نہیں لگا تھا پر وہ پرسوں کی تیاری کر رہی تھی جب اسے ٹور پر جانا تھا ندیم آج لانچ میں بوتل کھولے بیٹھا تھا رہیلہ نے کچن میں سے جھان کے دیکھا وہ ٹینر کے بعد سنگھ میں پڑے پرتند ہو رہی تھی کچھ دنوں سے ندیم میں آنے والے تبدیلی سے وہ بہت خوش تھی وہ پہلے کی طرح سے بسلوکی نہیں کر رہا تھا مگر اس کی شراب نوشی کی عادت اسے پسند نہیں تھی اب بھی وہ صوفے پہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا پیر سامنے ٹیبل پہ دھرے تھے وففے سے جام مو سے لگا کر وہ چسکیاں لے رہا تھا اس نے برطن دھوئے اور ٹاول سے ہاتھ پہنچتے ہوئے باہر آئی ادھر آو میری بلپل اسے دیکھ کر ندیم نے ہاتھ لے رہا تھا یقیناً وہ کافی بھی چکا تھا اور نشے میں تھا ادھر آو یہاں میرے پاس بیٹھو اس نے بہک کی بکی آواز میں کہا تو وہ اس کے پاس جا بیٹھی اور نہ پسند کی جیسے اس کے ہاتھ میں پکڑے جام کو دیکھا اتنا کیوں پی رہے ہیں آپ وہ ناک چڑھا کر بولی کیونکہ میں خوش ہوں وہ مسکرا کر لہراتی آواز میں بولا اور اسے کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچے اور اپنی آغوش میں بھائر لیا کس بات کی خوشی وہ اس کی باہوں میں سمٹ کر بولی دل سینے میں ادھم مچانے لگا تھا کیونکہ ہم ٹور پہ جا رہے ہیں پرسو میں اور تم وہ نشہ میں تھا وہ اسے صدف سمجھ کر بات کر رہا تھا وہ چونکی کیا اور فول بول رہے ہیں آپ ندیم یہ صدف کون ہے میرا نیا نام رکھ لیا کیا آپ نے وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے بولی صدف ہی تو ہو تم میری جان وہ اسے مزید قریب کرتے ہوئے بولا وہاں آفیس میں تو موقع نہیں ملتا پر اچھا ہوا تم یہاں آگئی چلو بیڈ روم میں وہ اسے خود سے لگائے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا جبکہ وہ اس کی باتیں سن کر زرد سی ہو گئی جسم سے جیسے جان نکلنے لگی تھی وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر کی طرف جا رہا تھا بے اختیار اس نے اپنا بازو اس سے چھڑایا کیا ہوا صدف چلو نا اس نے بازو پھر سے پکڑا اور لہراتے افی اندر کمبے کی طرف کھینچا وہ بے جان سی اس کے ہمرا اندر کی طرف بڑی وہ کسی اور کی دھوکے میں سساد لے جا رہا تھا بیٹھ کے قریب لے جا کر ندیم نے شرط اتاری اس کی طرف مور کر اسے بازو میں لینا چاہا وہ ججک کر دور ہوئی وہ حیران سا ہوا کیا ہوا صدف وہ رہیلہ کے قریب آیا رہیلہ اسے زخمی نظر سے دیکھا میں صدف نہیں ہوں وہ تھیرے و انداز میں بولی ندیم اسے آنکھیں پٹ پٹاتے وہ خمار علوہ نظر سے دیکھتا رہا جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو پھر آگے بڑھ کر اسے بازو میں لے کر بیٹھ پر لٹانے کی کوشش کرنے لگا رہیلہ نے اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دکھیلہ اور اسے دور ہوئی میں صدف نہیں ہوں ندیم میں رہیلہ ہوں آپ کی بیوی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تم ندیم حق لائے اس کا نشہ قدرے کم ہونے لگا تھا اور وہ صورتحال کو سمجھنے لگا تھا اسے کچھ کچھ اندازہ ہو کہتا کہ نشہ میں اپنا راز فاش کر بیٹھا ہے وہ غصے سے رہیلہ کو دیکھنے لگا وہ آنکھوں میں آنسو لیے تنزی انداز میں مسکرہ رہی تھی آپ مجھے صدف سمجھ رہے تھے نا پر آپ کی اطلاع کے لئے عرض میں رہیلہ ہوں میں تمہیں پیار سے صدف پور رہا تھا وہ جٹھائی سے بولا بس کریں ندیم کیسے دھوکہ دیں گے آپ وہ در سے چیخیں تھی آواز نیچی رکھو وہ غر آیا اور اپنی ہاتھ میں رہو میں ہاتھ میں ہوں ندیم آپ ہی ہاتھ سے باہر جا رہے ہیں وہ چلائی آنکھوں کے کٹھورے باہر آئے تھے وہ چبرے بھینچ کر اس کی طرف بڑھا ہاتھ اس کے گلے پر رکھ دیا ہموش رو تم جب میں کہہ رہا ہوں کہ پیار سے صدف کا آیا میں نے تو مان کیوں نہیں رہی رہیلہ کوئی لمحے کے لئے سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی اس کی پوچھ دیوار سے جا لگی تھی آنکھیں چھلک پڑھنے کو تھی وہ اس کی بس سلوکی کو سہتی آئی تھی مگر بھی وفائی سینس کے بس سے باہر تھا مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ وہ بولی کر آرہا تھا پر اس کے بائیں گال پر پڑھا تھا اس کا کان سنسنانے لگا ہاتھ اپنے گال پر رکھ کے وہ رونے لگی تو مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہو ابھی بتاتا ہوں تمہیں ندیم آپ اسے باہر سہ ہو گیا اور اپنے پینٹ کی بیلٹ اتارنے لگا تھا وہ سیم سی گئے اس کی غصے سے وہ دہل جاتی تھی بیلٹ اتار کر ہاتھ میں گھماتے ہو اس کی طرف بڑھا اس کی آنکھیں شراب پی کر سرخ ہو رہی تھی وہ ابھی کافی حد تک نشے میں تھا ندیم ایسے نہ کریں اس نے انتجا کی مگر شرپ کی آواز سے بیلٹ کے اس کے بدن پر لگی تھی وہ تڑپ اٹھی موں سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکلی تھی پھر بیلٹ اس کے جسم پر تواتر سے پڑھنے لگے وہ بہک کے ہوئے لہجے میں اسے گانیاں دے رہا تھا اور بیٹ پر گرا کر مار رہا تھا اس کی ہلکی لکی چیخیں اور کراہیں کمرے میں گھنچنے لگی اس کے بازو ٹانگوں پشٹ اور کولوں پر بیٹھا ہر شاہ ضربے پڑھ رہی تھی ندیم پر اس کلتے جاؤں کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا وہ بیلٹس کی پشٹ پر مارے جا رہا تھا اس کی دھرد بری کرہیں بے اثر تھی آخر تھک کر خود ہی اس نے مارنا ترک کر دیا اور بیلٹ پھینک کر باہر نکل گیا لباس جگہ جگہ سے پھر چکا تھا اور بازو چھل گئے تھے جس پہ نیل ابر آئی تھے اس کا نازک سبتاً چور چور ہو گیا تھا وہ بیٹ پہ اندھی پڑی سے سکتی رہی وہ اس پہ ستم توڑ کر گھر سے باہر جا چکا تھا صدف ندیم کے گھر کے سامنے کھڑی تھی آج اس نے ہنویسٹری جاتے جاتے نہ جانے کیوں اپنا روح اس کے گھر کی طرف کر دیا تھا گھر کے ایند سامنے گھاڑی روک کر وہ اتری اور دیوار میں لگی بیلٹ کا بٹن دبایا ندیم اس اچانک سامنے دیکھ کر کیا بولے گا وہ دل ہی دل میں سوچ کے مسکرائی کئی گھنگیاں بجنے کے بعد دروازہ کو ایک الجھے ہوئے ہلیے ولی جوان سال عورت کی چھلک دکھائی دی تھی صدف چونکی جی فرمائے اس نے صدف کو سوالیاں نظر سے دیکھتے ہوئے کہا وہ ندیم صاحب سے ملنا تھا صدف نے کہا اور اسے بغوٹ دیکھا وہ سمجھی تھے کہ یہ ندیم کی بیوی ہو سکتی ہے مگر اس کے حلیے سے صدف کو چونکایا تھا کہ اس کی بال بکھرے ہوئے سے تھے اور لبات مسئلہ ہوا تھا آنکھیہ مطرم اور سرخ سی تھی یوں جیسے وہ روتی رہی ہو جی وہ نہیں ہے گھر پہ رات کو کہیں چلے گئے تھے اس نے ہاتھ سے اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے کہا صدف نے سبھ غوٹ دیکھا اس کی چہرے پہ تکلیف کے اثارت ہیں یوں جیسے صدرد ہو رہا صدف چونکی اس کے بازو پر پڑے نیل صدف کی نظروں سے چھپے نہیں رہ سکے تھے آپ آپ کون ہیں صدف نے جھگتے ہوئے پوچھا میرا نام رہیلہ ہے ندیم کی بیوی ہوں وہ بجھے و انداز میں بولی صدف کے خیال ہی تصدیق ہوئی صدف نے اسبات میں سر ہلایا اور واپس گاڑی کی طرف مڑی اور دروازہ کھول کر الجی ویسی گاڑی میں آ بیٹھی ندیم نے کہا تھا کہ وہ رہیلہ کو اس کے گھر پیچ چکے مگر وہ گھر پہ تھی اور وہ بھی انتہائی ابتر ہلیے میں صدف سوچے گئے کیا ندیم نے اسے جھوڑ کہا تھا کیا وہ کچھ چھپا رہا تھا رہیلہ کس حد تک ذمہ دار چیزن کے جھگڑوں کی اس کا دمہ سوالوں کی امادہ بنا ہوا تھا اس نے سر جھڑکا اور ونڈو سکرین کے پار دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی ندیم کے اوپر اس کے اعتماد کمزور ہونے لگا تھا نیکسٹ ایپرسوڈ کیلئی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ